ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینے رہنما جناب علی محمد خان صاحب اور آپ جانتے ہیں یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی پاکستان پہ کوئی دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ علی محمد خان صاحب تھے جنہوں نے قومی سبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی تھی کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکت تھا اب علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ آپوزیشن میں ہیں اگین قومی سبلی کے رکن ہیں آج قومی سبلی میں کافی ہنگامرائی بھی ہوئی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے تو کیا آپ کو توقع تھی کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اتنا سخت ریاکشن دکھایا جائے گا یا آپ کے لیے یہ غیر متوقع تھا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اس ریاکشن کی اس طرح توقع تو نہیں تھی لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسلامی دنیا میں سے اگر کوئی ایکشن لے گا تو میں بھی ایران اور یہ تو ایران ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے بھائی ہے ہمساہ ہے میں کہتا ہوں ہمارا بدترین دشمن بھی فلسطین کے حق میں کھڑاؤ اسرائیل کے خلاف کھڑاؤ ہم اس کو سپورٹ کریں کرنا چاہیے اور آج کا دن مجھے افسوس ہوا کہ اسمبلی میں حکومت کی طرف سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور نہ میرے ارادہ تھا کہ میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتا کہ اس پہ آپ ایک سپیشل دن رکھیں آج کا دن تو ایسا تھا کہ فلسطین کے ساتھ یکجیتی کے لیے عید کے دنوں میں انہوں نے نہیں چھوڑا اور عید کے دنوں میں بچوں کو مارایا انہوں نے عید کے دن بمباری کی ہے اسرائیل نے غازہ پہ اور بہت اہم ایشو ہے اس پہ تو قومی اسمبلی میں سپیشل ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ کس چکر میں ہمارے لوگ پڑے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری چیزوں کا پوچھے گا یہ اسمبلی رہ جائے گی یہ وزارتیں بھی چلے جائیں گی ہماری آئی چلے گئی کیا ہو علی محمد آج بھی ادھر ہی ہے ٹیک ہے نا جی اثر میں پھر اللہ پوچھے گا ہم سے ایک دن کہ جب مسلمانوں پہ بمباریاں ہو رہی تھی اور جب وہ جب میرے قبلہ ابل کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا اور جو آواز اٹھاتا تھا اس کو تو آپ نے زندان میں ڈال دیا میں یقین کریں میں اس لین نہیں کہ میں طریقہ انصاف میں امران خان کی وجہ سے کہا رہا ہوں لیکن خان صاحب میں کم اس کے میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ سٹین مضبوط جب وہ بات کرتے تھے اسرائیل کے خلاف لوگ سنتے اس کو کیا اسلامی نیوکلر سٹیٹ ہے دنیا کی واحد اس کا وزیر آزم جب اسرائیل کے خلاف وہ بلکل سینہ تان کے بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں میں سمجھتوں آج بھی شہباز شریف صاحب بات کریں قوم ان کو سپورٹ کرے گی اسرائیل کے خلاف مضبوط بات کریں ہمارے دفتر خارجہ کا جو ریاکشن آیا ہے ایران کے حملے کے بعد میرے سامنے ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں دفتر خارجہ ہمارا ہمیشہ ہم پیتک رہتا ہے لیکن میرے لئے دفتر خارجہ سے اہم قائدیعظم محمد علی جناہ ہیں جس دفتر خارجہ سے بینات ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو تصویر پیچھے لگیا ہے وہ بابا قوم کی ہے وہی محمد علی جس کو دنیا نے قائدیعظم کا جب لق دیا تو ایسے نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے غلامی رسول تھے جو سلہ سترہ سال کی عمر میں جا کے لنکنزن میں اس لیے شامل ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے وہ اور بھی تھے نا گریزن تھا جدر سے اس نے گاندی جی نے کیا تھا یا انر ٹیمپل میڈل ٹیمپل تھے بیریسٹری کے لیے کیوں انہوں نے لنکنزن کا اتخاب کیا قائد نے کیونکہ اس کے اوپر گریٹس لاغ گیور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکا تھا یہ سلہ سترہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدای ان کو دین تھی اس آدمی کو جس سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا جب قائد نے یہ فرمایا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west یورپ کی نجائز اولاد ہے اور ہم فلسطینوں کے ساتھ ہیں وہ دن آج کا دن انشاءاللہ قائد جب تک دنیا قائم ہے پاکستان قائم رہے گا اور ہماری پالیسی قائد کی پالیسی ہے کبھی اسرائیل کو ہم نے نہ تسلیم کرنا ہے اور دوسری یہ چیز بھی کہ جو پاکستان میں اسرائیل کے کچھ ہواری بیٹھے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد ہمارا بیرومیٹر چیک کرتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک علی محمد یا محمد میر یا ہماری جیسے کچھ چند بھی رہے ہیں جب تک ہاں میں اسرائیل کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے اچھا اب اگر اسرائیل کہتا ہے ہم ایران کو جواب دیں گے اگر اسرائیل ایران پہ ایک اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے اسرائیل کے خلاف اپنے برادر اسلامی ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے فلسطینیوں کے حق میں بات کرنی چاہیے امت مسلمہ میں ہمارا ایک لیڈ رول ہے ہمیں وہ رول اپنانا چاہیے ہمیں اوائی سی کی بشک اوائی سی میں جان نہیں ہے ہمیں اس میں کردار اپنا ادا کرنا چاہیے ہمارے فالمنسٹر صاحب کو اوائی سی کے ملکوں کے دورے کرنے چاہیے وزیراعظم پاکستان کو اوائی سی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے ان کو تمام اسلامی ممالک اسرہ براہوں سے رابطہ کرنا چاہیے دیکھیں ہم تو ایک یہ تو صرف ہم مختلف ممالک میں تقسیم ہیں ہمارا جسد تو ایک ہے نا ہم تو ایک بدن کے حصے ہیں جو صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بات تو نہیں ہے سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے تب ہی تو جب غازہ میں مسلمان بچے شہید ہوتے ہیں ہمارے ادھر پشاور میں یا اسلامباد یا کراچی یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا پنجاب لوگوں کے دل دکھتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کیوں جاری ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک بدن کا حصہ ہیں ان کام پہ حق نہیں ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کر دیا ہے پشین میں جلسہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں مزید جلسے ہونے والے ہیں مقصد کیا ہے اس تحریک کا آپ نے حکومت گرانی ہے نیا الیکشن کروانا ہے یا کوئی صرف پریشر ڈالنا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے دو چیزیں ہیں ویسے وی فور وکٹری بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ ہوگی عمران خان صاحب کی تمام اسیران کی رہائی اور دوسرا ہمارے منڈیٹ کی واپسی اگر ہم نے اس ملک کو جمہوریت پہ چلانا ہے عوام نے جدر ووٹ ڈالا ہے ان کو آپ موقع دیں ان کو ان کا حق دیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے جس جس جگہ عوام نے ووٹ ڈالا ہے ادھر ان کا حق ملے عمران خان صاحب کو دو تہائی سے زیادہ اکسریر کے ساتھ لوگوں نے کامیاب کیا ہے یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے میں نے دو دفع کور کمیٹی میں مشورہ دیا ہے اور آج کل میں دوبارہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فیصلہ کون اقدام لینا ہوگا کہ ون ایٹی فور تری میں جا کے ہمیں سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں پیٹیشن ڈال دینی چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اس الیکشن پہ جو دان لی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جب وہ ایک تاریخ ساز ہیرنگ ہوئی جو شام کو رات کو ڈالت نے ایک بار پھر کھولی تھی اس میں انہیں یہ بات کی تھی کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے جو الیکشن ہے آٹھ فروری والا میرا ان سے سوال یہ بساد اعترام کہ پتھر پہ لکیر تو آپ نے ڈال دی اور الیکشن آپ نے کرا دیا کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی ضروری ہے اگر صاف شفاف ہونا اس کی آئینی ریکوارمنٹ ہے تو وہ تو بھی اوزوی ہے صاف شفاف تو نہیں ہوا تو آپ ون ایٹی فور تھری کے تحقیق توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائدی صاحب از خود نوٹس لیں میرے خانم ان کو لینا چاہیے کیونکہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں نے پارٹی کو مشورہ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں آپ جانا پڑے گا کیونکہ دیکھیں قاضی فائدی صاحب اس وقت ملک کے سب سے بڑے اس سیٹ پہ ہیں جس نے اس آئین کی حفاظت کرنی ہے اور آئین میں آرٹیکل ٹو اے ہے جو اوبجیکٹیو ریزلوشن پرنسپل ہے پہلے تو انہوں نے اپنے اسلامباد ہائی کورڈ کے جو چھے جج ہیں ان کو تحفظ دینا ہے جب جاجی تحفظ مانگ رہے ہوں تو چیف جسٹس کہاں آپ کو انصاف دے گا دیکھیں قاضی صاحب پہ یہ ایک اور بھی بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہے کیونکہ جو وہی آرٹیکل ٹو اے ہے جس میں کلیرلی لکھا ہے دیکھیں اوبجیکٹیو ریزلوشن کا فرق کیا ہے قرارداد مقاصد کہ وہ ہر آئین کا حصہ رہا ہے آپ تو آئین کے سٹورنٹ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آئینی ذمہ داری ہے آئین کے شروع میں لکھا ہے اب یہ جو کچھ ہوا ہے جج ساہبان کے ساتھ کیا یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ نہیں تھا یا نہیں کہ جن لوگوں سے لوگوں نے انصاف لینا ہے اگر ایک شخص یہ سوچ کہ اب عدالت میں جائے گا کہ جس سے میں انصاف لے رہا ہوں وہ خود بھی جو ہے وہ پریشر میں ہے یا اس کو خود انصاف چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے پچھلی ہیرم میں میں اتفاق سے تھا اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ شاید وہ فل کوٹ بنانے لگیں اس پہ اگر وہ بنا لیتے ہیں اس پہ فل بینچ بٹھا دیتے ہیں میں سمجھنے کہ بہت بڑا کام ہوگا